بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کیوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عبدالحلیم ہوں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل سعودی گورنمنٹ نے ڈاریک پلائٹ بحال کر دی ہے جو بارہ تیرہ ممالک انہوں نے بین کی تھی ان سے پلائٹ بحال کر دی ہے لیکن اس میں کچھ شرائط رکھی ہے ایک شرط تو ویکسین کی ہے اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے جس کے پاس ویلڈ اقامہ ہوں تو جو ویکسین کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چھٹی جانے سے پہلے سعودیہ میں ویکسین کی دونوں خورا کے لے چکے ہو آپ نے وہاں پر جو ویکسین کی ڈوزز ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہو تو یہ تو ٹوٹل لوگوں کے میرے خیال سے ایک پرسند بھی نہیں ہوگا جنہوں نے سعودیہ میں دونوں ڈوزز لے چکے ہو کیونکہ صرف ایک مہینہ پہلے جولائی میں سعودی گورنمنٹ نے دوسرے ڈوزز لگانے کا اعلان کیا تھا اور دوسرا جن کے پاس ویلڈ اقامہ ہو اور اگزیٹر انٹری ویلڈ ہو کوئی لوگ ابھی انٹر ہو سکیں گے باقی لوگوں کے لئے بیلان نہیں کیا گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ان لوگوں کے لئے بھی اعلان کر دیا جائے گا جنہوں نے ویکسین کی دونوں خورا کے لے چکے ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو ہن تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور تیسری بات جو لوگ کو کنپیوجن ہے کہ پلائٹ کب سے بحال ہے تو اس کے بارے میں اس میں کوئی وضاحت نہیں دی گئی ہے لیکن کیونکہ مختلف سعودی گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر کہی پر یہ نہیں بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل سے جب سے انہوں نے اعلان کیا ہے تب سے یہ پلائٹ بحال ہے یعنی کل سے جو ہے جو لوگ جا سکتے تھے وہ چلے گئے اور اگر بی بی کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتے ہیں وہ لوگ جا سکیں گے جنہوں نے سعودیہ میں دونوں ویکسین لے گئے ہو اور اس کے پاس ویلڈ اکامہ ہو اور اگزیٹ رینٹری ہو تو یہ تھی کچھ ہم ان پارمیشن اور اپ ڈیٹ بحالی کے حوالے سے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اگر اس بارے میں آپ کی کوئی اور کمنٹس ہے تو آپ کمنٹ بک میں اپنا کمنٹ لکھ لیں میں آپ کو ریپلائی کروں گا اور اس بارے میں کوئی اور اپ ڈیٹ آیا تو لازمی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شکریہ